تو فلم کی شروعات میں ہمیں سانہ نام کی ایک لڑکی کا انٹرویو دکھایا چاہتا ہے سانہ کے بین ایک گیم میں سب کی فیورٹ یعنی پسندیدہ تھی مگر ایک سال پہلے وہ کہیں غائب ہو گئی جس کے بعد ایجنسی نے سانہ کو چن لیا اس کی بین کی جگہ لینے کے لیے اور بس تب ہی سے سانہ سب کی فیورٹ بننے کے لیے کافی میند کر رہی ہے پھر اب اگلی دن اس کی آنکھ سمندر کے کنارے ایک آئیلنڈ پر کھلتی ہے سانہ کے ہی جیسے ہم قریب 20 لڑکیوں کو ادھر نیند سے جاگتا ہوا دیکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ یہاں کیسے اور کب آگئی یہ سب لڑکیاں بھی سانہ کے ہی طرح اس ایجنسی کے لیے کام کرتی ہیں سانہ کو یہاں اس کی ایک دوست میں ملتی ہے جس کا نام ایرینہ ہوتا ہے اور اب یہ دونوں مل کر یہاں اپنے ساتھ کام کرنے والی لڑکیوں کو پہچان لیتی ہیں جیسے کہ ان کی لیڈر ساتھ ہی ان سبی لڑکیوں کی گلے میں میٹل کا ایک کالر لگا ہوا نہیں دیر میں ایک لڑکا اپنے دو گارڈز کے ساتھ یہاں آتا ہے جو انہی بتاتا ہے کہ آپ سب لڑکیوں کو اس سال ہونے والی سنڈریلا گیم کے لیے چون لیا گیا ہے جس میں آپ سبی کو شامل کر لیا گیا ہے یعنی کہ آپ کو اس گیم میں حصہ لینا ہے اور میں اس گیم کا ہوسٹ اس آئیلنڈ پر بہت سارے کارڈز چھوپے ہوئے ہیں صبح ساتھ بدے سے آپ لوگوں کو وہ کارڈز ڈورنے میں لگ جانا ہے اور شام کے ساتھ بچتے ہی ایک لب جو کہ دراصل ایک گیم کھیلنے کی جگہ ہے وہاں پر پہنچ جانا ہے وہاں آپ سبی کی بیچ کارڈز گیم کھیلی جائے اور جو گیم ہار جائے گا اسے اس گیم سے نکال دیا جائے گا آپ سبی کی بیگ میں اپنا اپنا موبائل ہے جس کے اندر سبی کارڈز کی لوکیشن ڈالی ہوئی ہے مطلب کہ کارڈز کا پتہ کہ کون سا کارڈ کدھر ہے تاکہ کارڈز اب سبی کو آسانی سے مل جائیں جو بھی آخر تک اس گیم میں ٹکا رہے گا مطلب جو اس گیم کو جیت جائے گا اسے اس ملک کا سب سے فیورٹ بنا دیا جائے گا یعنی جسے سب لوگ پسند کریں گے جس کے بعد اسے انام ملے گا فیلمز اور ایڈز میں کام کرنے کے لیے بہت سارے ایلبمز ملیں گے ابھی ایک لڑکی بولتی ہے کہ مجھے اس بکواس کے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور یہاں سے جانی لگتی اسے جاتا دیکھ کر ایک گارڈ اپنے ٹیپ کا بٹن دباتا ہے جس کے فوراں بعد وہ میٹل کا کالر جو اس لڑکی کے گلے میں بندہ تھا وہ آواز کرنے لگتا ہے اور پھر تب ہی اچانک اس لڑکی کی موت ہو جاتی ہے انہیں یہ نظرہ دکھا کر گیم ہوسٹ کہتا ہے کہ تم سب کے کالر میں زہر کا انجکشن لگایا ہوا ہے جو ہمارے ایک بٹن دباتے ہی اس انسان میں چلا جائے گا جس سے اس کی موت ہو جائے گی تو یہاں سے بھاگنے کا تو بلکل بھی مت سوچنا اب یہ جان کر ساری لڑکیاں کافی ڈر جاتی ہیں اور سمجھ جاتی ہیں کہ ہم یہ جان لیوہ گیم میں پھنس گئے ہیں وہ یہ بھی جان لیتی ہیں کہ ہماری اجنسی نے ہی موٹی رقم لے کر ہم یہاں پر بھیجا ہے اس کے بعد گیم ہوسٹ انہیں گیم کے اور حصول بتانے لگتا ہے کہ آئیلینڈ پر آپ لوگوں کو ٹوٹل تین طرح کے کارڈز ملیں گے ایک کا نام ہے پرنس ایک سٹیپ مدر اور ایک ہے ویچ جن کے پیچھ ایک ٹرائینگل کی طرح گیم چلتی ہے جیسے پرنس ہراتا ہے سٹیپ مدر کو سٹیپ مدر ویچ کو اور ویڈنس کو ہراتی جیسے ہی لوگ کارڈز کے قریب جائیں گے انہیں خودی پتہ چل جائے گا کہ کارڈز کے وہ کافی پاس ہی کڑے ہیں پھر شام کو گیم کھلنے والی جگہ پر دو لوگ آمنے سامنے آئیں گے اور اپنا ایکے کارڈ آگے کریں گے پھر ان تین کارڈز کے مطابق مطلب پرنس سٹیپ مدر اور ویچ میں سے جس کے پاس بھی وین والا کارڈ ہوگا مطلب کہ صحیح والا وہ اس گیم کو جیت جائے گا جبکہ اس کے سامنے والا پلئیر جو کہ ہار گیا ہوگا اسے مار دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس تین آپشن کارڈز بھی ہیں مطلب کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے مرضی کے مطابق چن سکتے ہیں اب جتنا بھی وقت وہ اس آئلینڈ پر گزاریں گے ان کے موبائل میں پوائنٹس بڑھتے جائیں گے اور پھر ان پوائنٹس کی مدد سے ہی این آپشن کارڈز کو خرید سکتے ہیں اب صانعہ موبائل نکال کر دیکھتی ہے کہ اس کے پاس تو ابھی صرف دو ہی پوائنٹس اور اس کے بعد گیم ہوسٹ آخری حصول بتاتا ہے کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا مطلب کہ زبردستی ایک دوسرے سے کارڈز حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے ورنہ اسے بھی گیم سے نکال دیا جائے گا مار کر اور اسی کے ساتھ گولی چلا کر وہ سنڈریلا گیم کی شروعات کر دیتا ہے جس کے بعد سبھی لڑکیاں کارڈز دھوڑنے کے لیے آئلینڈ کے اندر بھاگتی ہیں تھوڑا آگے جانے پر صانعہ کو ایک کارڈ مل جاتا ہے مگر وہ اسے ارینہ کو دے دیتی ہے کہ اسے تم رکھ لو پھر وہ دیکھتی ہے کہ ایک لڑکی دوسرے لڑکی کے پیچھے بھاگ رہی ہے تب اسے لگتا ہے کہ یہ دونوں لڑ رہی ہیں تب وہ بھی مدد کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگتی ہے اب جو لڑکی پیچھے بھاگ رہی تھی وہ اس لڑکی کو پکڑ ہی لیتی ہے اور اسے کارڈ چھینے کی کوشش کرتی ہے جس سے تبھی اس لڑکی کا کالر بچنے لگتا ہے اور وہ ماری جاتی ہے جس کے بعد گیم ہوسٹ اس کی موت کا اعلان کرتا ہے اور ایک بار پھر سب کو بتاتا ہے کہ ایسے مت کرو ایک دوسرے کے ساتھ نہ لڑو تو ہی اچھا ہے جس کے بعد اب سانہ اس لڑکی کے ساتھ آگے بڑھنے لگتی ہے تب ہی سانہ کے موبائل میں کارڈ کی قریب ہونے کا بتایا جاتا ہے تب بھاگ کر سانہ اس کارڈ کو اٹھا لیتی ہے مگر یہ کارڈ بھی اس لڑکی کو ہی رکھنے کے لیے دے دیتی ہے اب شام کے ساتھ بجنے ہی والی تھی سانہ اس لڑکی کو کہتی ہے ہمیں گیم والے ایریا میں چلنا چاہیے وہ لڑکی سانہ سے پوچھتی ہے تمہیں کتنے کارڈ ملے ہیں تب کشی کشی سانہ اپنے بیک سے کارڈ نکال کر اسے دکھانے لگتی ہے جو دو تھی اور تب ہی وہ لڑکی ان کارڈ کو چین کر بھاگ جاتی ہے اب یہاں وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس لڑکی نے میری اچھائی کا فائدہ اٹھایا ہے یہ ایک دھوکے باس لڑکی اور پہلی لڑکی جو مری تھی وہ بھی دراصل اس چلاک لڑکی کے پیچھے اس لیے بھاگ رہی تھی تاکہ اپنے کارڈ اس سے واپس لے سکے کیونکہ اس نے اس کے بھی کارڈ چین لیے تھی چلاک لڑکی کہتی ہے میرے پاس اب پورے پانچ کارڈ ہو گئے ہیں دیکھنا اس گیم کو میں ہی جیتوں گی اور یہاں سے بھاگ جاتی اب سانہ کے پاس کوئی کارڈ نہیں بچا تھا تو اسے تو ویسے گیم سے نکال دیا جائے گا جس وجہ سے وہ مایوس ہو گئی تھی مگر تبھی اسے آپشن کارڈ یاد آتی ہیں جنہیں وہ پوائنٹس کے ذریعے خرید سکتی ہیں وہ اپنا موبائل چیک کرتی ہے تو اس کے پوائنٹس کافی بڑھ کر ایک ہزار سے بھی اوپر چلے گئی تھی جو ایک حیرانی والی بات لیکن ان پوائنٹس سے وہ بس پمکن کارڈی خرید سکتی ہیں کیونکہ باقی دو کارڈ کافی مہنگے تھے تب ایرینہ اسے کہتی ہے کہ اگر تم چاہو تو کچھ کارڈ مجھ سے لے سکتی ہو مگر سانہ منع کر دیتی ہے اور اپنے پوائنٹس کے ذریعے وہ چھے پمکن کارڈز خرید لیتی ہے پھر ساتھ بچتے ہیں گیم ایریا میں میچ شروع ہو جاتا ہے جہاں گیم ہوسٹ کوئی بھی دو لڑکیوں کو آمنے سامنے بلاتا ہے دونوں اپنا اپنا کارڈ آگے کرتی ہیں اور پہلے چال میں جو لڑکی سمیدار تھی وہ جیت جاتی ہے اور دوسری لڑکی جو ظاہرہ گیم کو ہار چکی تھی اس کا کالر بچنے لگتا ہے اور اس کی بھی موت ہو جاتی ہے تب یہاں کی گارڈز جیتنے والے لڑکی کو اس کا کمرہ دکھانے لے جاتی ہے مگر جاتے جاتے وہ لڑکی مری ہوئے لڑکی سے اس کا بچہ ہوا کارڈ بھی چھوڑا کر لے جاتی ہے اب اگلی میچ میں وہ چلاک لڑکی جس نے سانہ سے کارڈز چھینے تھی وہ اور سانہ آمنے سامنے آتی ہیں چلاک لڑکی کو پورا یقین تھا کہ گیم کو تو میں ہی جیتوں گی کیونکہ سانہ کے پاس تو کارڈز ہی نہیں ہے لیکن تب ہی سانہ کو اس کے خریدے ہوئے چھے کارڈز دے دیے جاتی ہیں دونوں جیسے اپنے اپنے کارڈز کو آگے کرتی ہیں تو گیم ہوسٹ انہیں آپشن کارڈز کی بارے میں بتانی لگتا ہے کہ اگر پمکن کارڈ جو سانہ کے پاس ہے اس کے سامنے اگر کوئی بھی نارمل کارڈ ڈالا جائے تو اس گیم کو روک دیا جاتا ہے اور جو دوسرا کارڈ ہے میڈ نائٹ وہ پمکن کارڈ کو ہرا سکتا ہے اور سب سے آخری آپشن کارڈ ہے گلاس کارڈ جو اتنا مہنگا ہے کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں جس کے بعد اب دونوں اپنے آگے کے چالنگ چلنے لگتی ہیں اور کیونکہ سانہ نے سارے ہی پمکن کارڈز خریدے تھے تو وہ سارے میچی ختم کرتی رہتی ہے جس کے بعد آخر میں اس طلاق لڑکی کے پاس اس کے سارے پانچ کارڈز ختم جاتی ہیں جس سے وہ یہ گیم ہار جاتی ہے وہ رونا دونا تو بہت کرتی ہے مگر اس کی بوجود بھی اس کا کالر بچتا ہے اور اسے بھی مار دیا جاتا ہے اب حالانکہ اس نے سانہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا مگر پھر بھی اسی اس طلاق لڑکی کی موت پر کافی دکھ ہوتا ہے جس کے بعد سانہ کو بھی اس کی کمرے میں لے جا کر چھوڑ دیا جاتا ہے اب سانہ کی دوست ایرینہ بھی ایک لڑکی سے اس گیم کو جے جاتی ہے اور وہ سانہ کے ساتھ والے کمرے میں آتی ہے دونوں کان لگا کر دیوار کی ذریعے ایک دوسری سی باتیں کر رہی تھی ایرینہ اسے کہتی ہے ہمیں اب ایک ٹیم کی طرح کام کرنا چاہیے ہم الگ الگ ہو کر اس آئیلنڈ پر کارڈز ڈھونڈیں گے اور شام ہونے پر انہیں آپس میں باٹ لیں گے رات میں سانہ کو ایک سپنا آتا ہے جس میں وہ اپنی بہن کو اس آئیلنڈ پر بھاگتا ہوا دیکھتی پھر اگلی صبح گیم کا دوسرا دن شروع ہو جاتا ہے جہاں اب صرف نو لڑکیاں ہی زندہ بچی تھی ساتھ بچتے ہی وہ کارڈز کو کھوجنے آئیلنڈ کے اندر چلی جاتی ہیں سانہ اور ایک لڑکی کی نظر ایک ساتھی ایک کارڈ پر جاتی ہے تب سانہ جلدی سے بھا کر وہ کارڈ لے لیتی ہے لیکن اس چکر میں وہ ایک آئے میں گرنے والی ہو جاتی ہے لیکن وہ دوسری لڑکی اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی جان بچا لیتی ہے اور مدد کرنے کی بدلے میں وہ سانہ سے وہ کارڈ حاصل کر لیتی ہے مگر جب سانہ تھوڑا آگے بڑھتی ہے تو اسے وہاں ایک اور کارڈ مل جاتا ہے ساتھ ہی وہ دیکھتی ہے کہ یہاں ہر جگہ پر کیمراز لگے ہوئے پھر جب وہ تھوڑا آگے جاتی ہے تو اسے ایک جگہ ایک لڑکی بھی ہوش پڑی ملتی ہے جس کی ایک آن خراب تھی وہ اس لڑکی کے پاس جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی پانی کی بوتل کھالی ہو گئی تھی تب سانہ اسے اپنی بوتل سے پانی پلا دیتی ہے پانی پینے کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں تمہارا کوئی شکریہ ادا کرنے والی نہیں ہوں اور تم یہ اچھائی کا ناٹک کرنا برن کر دو اسے کچھ حاصل نہیں ہوگا تم پاگل ہو جو اس طرح سے کر رہی ہو ہمارے سارے کارٹس حاصل کر لوں گے اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کیونکہ گیم جیتنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں جس کے بعد وہ ایرینہ پر دوبارہ سے حملہ کر کے اسے نیچے گرا دیتی ہے اور وہ اسے جان سے مارنے ہی والی تھی کہ تب ہی اس کی گلے کا کالر بچنی لگتا ہے اور اس کی خود کی ہی موت ہو جاتی ہے تب گیم ہوسٹ اس کی بھی موت کا اعلان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیشک کیمرہ اکثر جگہوں پر نہیں ہیں لیکن اس آئیلنڈ کے چپے چپے پر ہماری نظر اس کی مرتے ہی ایرینہ اس کی بیگ سے کارٹس نکال کر آگے بڑھ جاتی ہے جس کے بعد شام کو سبھی گیم والے ایریا میں پہنچ جاتی ہے جہاں آپ سانہ کے پاس پامکن کے علاوہ میڈ نائٹ کارٹ بھی تھی اور پہلا میچ ایرینہ کا تھا ایک دوسری لڑکی کے ساتھ تب جاتے جاتے سانہ اسے اپنی سارے کارٹس دے دیتی ہے جب ایرینہ اسے کہتی ہے اگر میں گیم میں ہار گئی مطلب میں ماری گئی تو تم جلدی سے اپنی سارے کارٹس واپس لے لینا اب پہلا میچ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ایرینہ کے پاس پامکن کارٹ تھا اس کے بعد دوسری چال میں سامنے والے لڑکی میڈ نائٹ کارٹ چلتی ہے جبکہ ایرینہ ویچ کارٹ جدی گیم ہوس اس لڑکی کو کہتا ہے تم گیم ہار گئی ہو کیونکہ میڈ نائٹ کارٹ صرف پامکن کارٹ کو ہرا سکتا ہے اور نورمل کسی کارٹ کو نہیں جس کے بعد اس لڑکی کو بھی مار دیا جاتا ہے اور ایرینہ سانہ کے گلے لگنے کی بہانی اپنے بھی سارے کارٹس اسے دے دیتی ہے جس کے بعد آمنے سامنے آتی ہے سانہ اور وہ لڑکی جس نے کھائی میں گرنے سے اس کی جان بچائی تھی وہ لڑکی یہاں ایک چال چلتی ہے وہ بتاتی کچھ ہے اور سامنے کوئی اور کارٹ لاتی ہے جو دیکھ سانہ پامکن کارٹ سامنے رکھ کر اس میچ کو روک دیتی ہے ایسا کچھ دیکھ تک چلتا رہتا ہے مگر تب ہی آخر میں اس لڑکی کے پاس ایک ہی کارٹ تھا پامکن جسے وہ سامنے رکھ دیتی ہے ٹھیک اسی وقت سانہ اپنا میڈ نائٹ والا کارٹ رکھ دیتی ہے جس نے خریدا تھا اور کیونکہ میڈ نائٹ کارٹ پامکن کارٹ کو ہرا دیتا ہے تو وہ لڑکی اس گیم کو ہار جاتی ہے اور اسے مار دیا جاتا ہے جبکہ سانہ گیم کو جیت جاتی اپنے اپنے کمروں میں جانے کی بعد ایرینہ سانہ سے کہتی ہے کہ میری آئیلنڈ میں ایک جگہ قریب دس کارٹ دیکھیں ہیں تو کل ہم ایک ساتھ ہو کر اس جگہ پر کارٹ لینے جائیں گے اب یہاں سانہ کافی پریشان تھی وہ ایرینہ کو کہتی ہے کہ مجھے یہ فکر ستا رہی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہم دونوں ہی ایک دوسرے کی آمنے سامنے آئیں گے جس پر ایرینہ مسکراتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی زندہ بچ کر یہاں سے نکل گئی تو مجھے بہت خوشی ہوگی اب سانہ کو پھر سے سپنے میں اس کے بے نظر آتی ہے جو لٹکی ہوئی پھر اس کے بعد گیم کا تیسرا دن آ جاتا ہے جہاں اب صرف چار لڑکیاں ہی زندہ بچی تھی تب پلین کے مطابق ایرینہ اور سانہ اس دس کارس والے جگہ پر جانے لگتی ہیں جہاں وہ لڑکی جس کی آنکھ خراب تھی وہ بھی ان کا پیچھا کر رہی دونوں اس جگہ پر جا کے دیکھتی ہیں کہ یہاں دس نہیں بلکہ بہت سارے کارس پڑے ہوئے ہیں مگر ان میں سے صرف دس کارسی اصلی تھی باقی سب نکلی تھی تو وہ ان میں سے اصلی کارس دھوڑنے لگتی ہیں مگر تب ہی ادھر وہ خراب آنکھ والے لڑکی جو ان کا پیچھا کر رہی تھی ادھر آ کر ان سبی کارس کو اٹھانے لگتی ہیں جس وجہ سے اس کے اور ایرینہ کی بیچ کھینچہ تانی شروع ہو جاتی ہے جس دوران اس لڑکی کی آنکھ پر لگی پٹی گیر جاتی ہے تب ایرینہ اس کی وہ پٹی اٹھا کر اس کا مزاق بنانے لگتی ہے وہ لڑکی اپنے پٹی لینے کے لیے ایرینہ کے پیچھے بھاگتی ہے اور اسے نیچے گرہ دیتی ہے تب ایرینہ جب ہوتی چلاک تھی یہاں جھوٹ موٹ کا رونے لگتی ہے اس نے کیونکہ اس لڑکی کو یہاں پسا دیا تھا یہ اس نے مجھے چھوٹ پہنچا دی ہے جس سے اس لڑکی کا کالر بھی بچنے لگتا ہے اور بغیر کسی وجہ سے ہی اس بیچاری کی موت ہو جاتی جس کے بعد ایرینہ اٹھتی ہے اور سانہ سے کہتی ہے مانتی ہوں تم اچھی ہو لیکن اب تم مجھے اچھائی کا باشن نہ ہی دینا تو اچھا ہے کیونکہ تم پاگل ہو ڈر فوک ہو تمہاری طرح ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوتا جس کے بعد وہ سانہ کو اس کے حصے کے کارڈ دے کر بولتی ہے اب ہمیں الگ ہو جانا جائے تب اتنے دیر میں یہاں تیسری بچے لڑکی بھی آتی ہے جو ان سب حالات کی وجہ سے دماغ سے پاگل ہو گئی تھی وہ ایرینہ کی کارڈ چین کر پہاڑ کی طرف جانے لگتی ہے اور وہاں سے سارے کارڈز وہ سمندر میں پھینک دیتی ہے جس کے بعد جب وہ رو رہی تھی تو خود بھی وہاں سے پسل جاتی ہے لیکن سانہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گرنے سے اسے بچا لیتی ہے تب ایرینہ بھی ان کی مدد کرنے آتی ہے اور سانہ کو پکڑ لیتی ہے تاکہ وہ گر نہ جائے مگر تب بھی اس کی دماغ میں خیال آتا ہے کہ یہ تو میرے پاس بہت اچھا موقع ہے میں ان دونوں زندہ بچے لڑکیوں کو گرا دیتی ہوں جس کے بعد میں اس گیم کو جیت جاؤں گی اس سوچ کے بعد جیسے وہ سانہ کو چھوڑتی ہے تو وہ دونوں نیچے سمندر میں گر جاتی ہے مگر شام کو ہم دیکھتے ہیں کہ سانہ مری نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے خود بھی اور اس لڑکی کو بھی سمندر سے وہ باہر لاتی ہے وہ لڑکی سانہ کو کچھ اچھی باتیں بول کر پھر اس کا شکریہ دا کرتی ہے اور فوراں ہی مر جاتی ہے اس کے بعد گسی میں سانہ گیم والے ایریا میں جاتی ہے جہاں ایرینہ آ کر اس کی گلے سے لگ جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایرینہ کا کولر تو پہلے سے ہی بج رہا ہے در مرتے مرتے ایرینہ اسے معافی مانگتی ہے کہ میں نے تمہاری بہن کو بھی مارا تھا اور تمہارے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا جس کے بعد ایرینہ کی بھی موت ہو جاتی اور اب اس گیم میں صرف سانہ ہی بچے تھی وہ پوچھتی ہے کہ میچ کھلے بغیر ہی اپنے ایرینہ کو کیوں مارا جس پر گیم ہوسٹ کہتا ہے کیونکہ پچھلے سال وہ سنڈریلا گیم میں جیت گئی تھی اور فائنل میچ انہی آخری گیم میں اس نے تمہاری بہن کو ہارایا تھا لیکن مجھے چیئرمین سے یہ آرڈر ملا تھا کہ میں ایرینہ کو یہ گیم جیتنے نہ دوں اور ویسے بھی وہ بہت تیز ہے تو گیم دیکھنے والے لوگ اسے تنگ آگئے ہیں آگے وہ بتاتا ہے کہ جو سنڈریلا گیم ہے اور اس میں جتنے بھی میچ دکھائے گئے یہ ایک شو ہے جو آئلینڈ پر لگے کیمراز کی مدد سے ریکارڈ کیا جاتا ہے اور لوگ پیسے دیکھ رہے شو کو دیکھتے ہیں جس کے بعد ان پیسوں کو سبھی پلیئرز کی خوبیوں کے حساب سے پوائنٹس میں بدل دیا جاتا ہے جیسے سانہ شروع سے ہی یہاں پر ہر کسی کی مدد کرنے کی کوشش کر رہی تھی جس سے وہ سب دکھنی والوں کے فیوریٹ بن گئی تھی اور یہی وجہ ہے کہ اس کے پوائنٹس اتنی تیزی سے بڑھ رہے جس کے بعد ٹی وی ہوسٹ کو چیئرمن کی طرف سے آرڈر ملتا ہے کہ سانہ کو ایک آخری گیم کھیلنی ہوگی مطلب کہ فائنل جو سن سانہ کہتی ہے اب تو کوئی زندہ بچا ہی نہیں تو میں کس کے ساتھ آخری گیم کھیلوں گی تو فوراں ہی ایک جگہ سے سانہ کے بہن نکل کر باہر آتی ہے جو مری نہیں تھی بلکہ ابھی زندہ تھی کیونکہ پچھلے سال وہ آخری گیم میں ہار تو گئی تھی مگر اسے مارا نہیں تھا اور اب اسے ایک اور موقع دیا جا رہا ہے سب کی فیورٹ بننے کے لئے جس کے لئے گیم اسے اپنے بہن کے ساتھ ہی کھیلنی ہے وہ اپنے بہن سانہ کے سارے کارڈز اسے لے کر گیم کھیلنے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ دراصل ایک خود گرس لڑکی تھی جو یہ بلکل بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بہن یہ گیم جیتے اور سب کی فیورٹ بننے مشہور ہونے کے لئے وہ اتنے اندھی ہو گئی ہے کہ اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سامنے والے سے اس کا کیا رشتہ ہے جس کے بعد دونوں بہنوں کو آخری فائنل میچ کے لئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے اب یہاں آنے سے پہلے بھی سانہ نے ایک آپشن کارڈ خریدا ہوتا ہے مگر وہ کون سا تھا یہ ابھی ہمیں نہیں دکھایا جاتا لیکن اسے وہ کارڈ لاکر دے دیا جاتا ہے سانہ کے بہن اپنے کارڈ میں سے ایک کارڈ چلاتی ہے اور سانہ سے کہتی ہے میری پیاری بہن تم ایسا کرو جان بوجھ کر ہار جاؤ اس گیم کو تاکہ تمہاری بڑی بہن کا سپنا پورا ہو جائے سب کی فیورٹ بننے کا لیکن یہاں پر سانہ اپنا اکلوتا آپشن کارڈ آگی کرتی ہے اور یہ کارڈ تھا گلاس کارڈ جو دیکھ فوراں گیموسٹ کہتا ہے کہ سانہ کا کارڈ جیت گیا ہے کیونکہ گلاس کارڈ اصل میں سب سے قیمتی اور خاص ہے جو ہر کارڈ کو ہرا سکتا ہے اور اسے خریدنے کے لیے تیس ہزار پوائنٹس لگتے ہیں جو کہ آج تک اس گیم میں کسی کے بھی نہیں ہوئے تھے اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ کسی نے اس کارڈ کو خریدا انہی سانہ نے کیونکہ پبلک یعنی گیم دیکھنے والے سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں اسے خوب پسند کر رہے ہیں اور اس کا ساتھ دی رہے ہیں وجہ صرف ایک ہی ہے اس کی اچھائی تب سانہ کی بہن روتی روتی یہاں سے بھاگ جاتی ہے مگر پھر بھی اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد سانہ بھی یہاں سے چلی جاتی ہے گیم ہوسٹ اس کے پاس آتا ہے کہتا ہے تم اس سال کی سنڈریلا گیم کی وینر ہو مطلب کہ تم اس گیم کو جیت گئی ہو جو کہہ کر وہ اسے انام دیتا ہے یعنی اوارڈ سانہ اوارڈ لے کر رونے لگتی ہے اور پانی میں چلی جاتی ہے تب اس کی پیچھے پیچھے گیم ہوسٹ بھی آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ گیم جیت کر تمہیں کیسا لگ رہا ہے تم سب کی فیورٹ بن گئی ہو تمہارے لاکھوں فینس تمہیں دیکھ رہے ہیں ذرا ان کی طرف دیکھو تب سانہ کیمرہ کی طرف دیکھ کر صرف اپنے فینس کے لیے مسکرانے لگتی ہے جبکہ اندر سے وہ کافی دکھی تھی ہمیں اس گیم سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچنا چاہئے پھر بے شک ہم کتنی بڑی مصیبت میں ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ اگر ہم اچھی ہوں گے ہمارا دل دوسروں کے لیے صاف ہوگا تو ہمارے ساتھ بھی اچھا ہوگا ہم آگے بڑھیں گے قسمت بھی ہمارا ساتھ دیں جیسے سانہ کے ساتھ ہوا اس نے ہمیشہ سب کے ساتھ اچھا کیا جس کے بعد آخر میں اس کے ساتھ بھی اچھا ہوا اسے انام ملا اور جنہوں نے دوسروں کا برا سوچا ان کے ساتھ برا ہی ہوا تو ہمیں ہمیشہ پوزیٹیو رہنا چاہئے ہمیشہ اچھا سوچیں اور سب کے ساتھ بھی اچھا کریں اور میرے اسی میسیج کے ساتھ ہی یہ کہانے ادھر ہی ختم جاتی